دوسرا سبب غفلت غفلت کا مطلب کیا ہے کس لیے پیدا ہوئے ہیں ہم کھانے پینے کے لیے کھانے پینے کے لیے بس بزنس کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے مقصد حیات پہ نظر نہ ہو کس لیے ہم جی رہے ہیں یہ زندگی کی امانت کس لیے دی گئی ہے یہ سانسوں کا سفر کس لیے جاری ہے ہماری منزل کیا ہے مقصد پہ نظر نہ ہو انسان کہنے کو تو جاگ رائے مگر غفلت کی نین سویا ہوا ہے یہ غفلت انسان کو قسوت قلبی میں مبتلا کر دی ہے انسانی دل سخت ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے غافل انسانوں کو متنبع کر دیوے سورة الانبیاء میں فرمایا اقترب لنناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیتن قلوبهم لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے لوگوں کے حساب کی گھڑی بہت قریب آ چکی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چوکن نہ ہو جاتے غشیار ہوتے بیدار ہوتے تیاری کرتے مگر حال یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے حساب کی گھڑی قریب آ چکی ہے موت کا فرشتہ جن کے سروں پہ آکے کھڑا ہے قیامت جن سے بہت قریب ہوتی جا رہی ہے وهم فی غفلت مورزون اور یہ ہے کہ بدترین غفلت میں مبتلا ہیں آسمان سے جو بھی ان کے پاس نئی نئی نصیحتیں آ رہی ہیں انہیں وہ غفل غفلت کی حالت میں سنتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے لا ہیتن قلوبہم ان کا مسئلہ یہ کہ ان کے دل غفل ہے ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں غفلت بہت بری بلا ہے محترم بھائیو انسان غفلت کی نین ایسی نین وہ بیدار رہتے ہوئے بھی سوتا ہے اور عام طور پر غیسے غفل انسان اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب عذاب کا کھوڑا ان پر برستا ہے یا جب موت کا فرشتہ آکے انہیں جھنجوڑ کے غفلت کی نین سے بیدار کرتا ہے تو تب کہتے ہیں رب برجعون رب برجعون اے اللہ اب بینی آنکھیں کھولیئے ذرا ایک موقع دے دے ذرا ایک فرصت دے دے ذرا ایک لمحہ دے دے دنیا میں ایک مرتبہ لوٹا دے لعلی آملو صالحاں فی ما ترک چاہید کہ چھوڑی ہوئی دنیا میں کچھ نیک عمل کر آؤں کہ اللہ ہرگز نہیں یہ محلت پھر ملنے والی نہیں یہ موقع پھر ملنے والا نہیں تو لہٰذا خوشیار انسان وہ ہے جو عذاب کا کھوڑا برسنے سے پہلے موت کا فرشتہ آنے سے پہلے خود غاب غفلت سے بیدار ہو جائے یہ غفلت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے قسوت قلبی کا انسان کو شکار کر دیتی ہے اسی طرح سے حضرات انسانی دل جن اسباب کی بینا سخت ہوتا اس میں دے گئے اللہ کی خودرت کی نشانیاں دیکھنا اور اس سے عبرت نہیں پکڑنا موجزے دیکھتی تھی قومی انبیاء زندہ موجزے بتاتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکلتی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے جب عصا کو پانی پہ مارا جاتا تو پانی جو اپنا سینہ چیر کر راستے فرام کردا تھا زندہ موجزے زندہ نشانیاں دکھائے جائیں اور دیکھنے والے انسان ان نشانیوں سے عبرت نہ پکڑے تو اس کی سزا یوں ملتی ہے کہ اسے انسانوں کا دل سخت ہو جاتا ہے قوم بنو اسرائیل کے دل جو سخت ہوئے پرانی مجید اس کا سب سے بڑا سبب یہی بتاتا ہے یہ وہ قوم ہے جس قوم کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں دکھائیں موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان رہتے ہوئے اللہ نے اتنے موجزات انہیں دکھائے کتنی بڑی بات ہے کیا کیا چیزیں چٹان پہ اپنی لاٹھی مار دے چٹان سے بارہ چشمے پانی کے بہ پڑے پتھر پہ مارو تو پانی بہ پڑے اور پانی پہ مارو تو پتھر بن جائے وادی ایتی میں جب وہ بھٹک رہے تھے اللہ نے بادلوں کا سایہ ان پر کیا بے شمار موجزات بے شمار نشانیاں ایک شخص کا ناحق قتل ہو گیا قاتل کونے نہیں معلوم اللہ نے قوم بنو اسرائیل کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا موجزہ دکھایا کہ مقتول زندہ ہو وہ جو ہے سورہ بقرہ میں یہ گائے زبا کرو گائے کا کچھ حصہ لے کے مقتول پہ مارو مقتول اٹھے گا قاتل کا نام بتائے گا یہ موجزہ پوری قوم نے دیکھا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ایک شخص جو مر چکا تھا قتل ہو چکا تھا مرڈر ہو چکا تھا جس کا گائے کا حصہ لے کے مارا گیا قوم بنو اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا زندہ ہوا وہ شخص اور جس نے اس کا مرڈر کیا تھا اس کا نام لیا کہ مجھے فلانشس نے قتل کیا اور پھر مر گیا ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ قوم نافرمانی پہ مسر رہی معصیت پہ مسر رہی ناشکری پہ مسر رہی تو اللہ رب العالمین قوم بنو اسرائیل کی مضمت کرتے میں فرماتا ہے اللہ نے کہا تمہارے دل سے سخت ہو گئے ابن اسرائیل کے لوگوں کہ گویا کہ وہ پتھر ہیں دل نہیں پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کی پتھر سے زیادہ کیوں سخت تمہیں کبھی رونا نہیں آتا لیکن پتھر سے زیادہ تمہارے دل سخت اس لیے ہے کہ پتھروں سے بھی پانی بہ پڑتا ہے پتھروں سے بھی کتنی نہریں نکل جاتی ہیں اور کتنے پتھر ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ اور کتنے پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں یہ جو قومی سطح پر اس مرض میں لوگ مبتلا ہوئے اجتماعی سطح پر ان کے دل جو سخت ہوئے اس کا بہت بڑا سبب یہی کہ موجزات صبح و شام دیکھتے تھے نشانیاں صبح و شام دیکھتے تھے اور ان نشانیوں سے جو عبرت حاصل کرنا وہ حاصل نہیں کرتے تھے